السلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ عمران خان کے خلاف ایک اور آج عدد میں نقاہ کیس کا فیصلہ آنے جا رہا ہے اس کے بعد دو اور کیسز ہیں ان کے بھی فیصلے آنے ہیں نواز شریف کی پاپلیٹی کا گراف تیزی سے اوپر جا رہا ہے اس کی کیا وجہ ہے ان پر بات کریں گے اور پنجاب میں اس وقت کونسی دو پڑی پارٹیوں کے درمیان مقابلہ چل رہا ہے حقیقت میں گراؤنڈ پہ سیچویشن کیا ہے سب سے پہلے عدد میں نقاہ کیس میں اس میں سب سے جو اہم بات ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کو پہلے اس کیس میں جو رلیف دیا ہے میری نظر میں سب سے بڑا رلیف وہی تھا کہ اس میں زنابل رضا کی جو دفعہ تھتی بنیادی طور پر ایک سو چوراسی دفعہ ایک سو چوراسی وہ ختم کر دی تھی اب صرف عدد میں نقاہ والا کیس ہے اس میں عمران خان کو ایک سال تین سال یہاں زیادہ سے زیادہ ان کو چودہ سال کی سزا ہو سکتی ہے دونوں میاں بی بی کو اس کے بعد عمران خان کا جو کیس ہے القادر ٹرسٹ کیس اس میں عمران خان کو بشرب بی بی کو پھر ملک ریاض کو علی ریاض کو شہزاد اکبر کو فرہ گوگی کو اور ایک اور شخص ہے ان کو سزائیں ہوں گی پھر عمران خان کا اگلہ جو کیس ہے وہ ہے الیکشن کمیشن پر حملہ کیس توہینے الیکشن کمیشن کیس یہ تین کیسز ہیں جن میں عمران خان کو سزائیں ہوں گی نواز شریف کی پاپلائیٹی کا گراف اوپر جا رہا ہے اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ نواز شریف نے اچھے کارڈ کھیلے بروقت کھیلے اور موقع کے لحاظ سے کارڈ کھیلے نواز شریف نے عمران خان کی طرح گیارہ ناکام تحریکے نہیں چلائی پچھلے ڈیڑھ سال میں نواز شریف نے پاکستان آنے کے بعد جو کارڈ کھیلے ہیں ان کا نواز شریف اور مسلم لیگ نون کو فائدہ ہو رہا ہے اور اچھا اور سمیدار مچور سیاسدان وہی ہوتا ہے جو اچھے وقت پہ برے وقت پہ غلط فیصلوں کو صحیح فیصلے ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے اور ان کو اس طریقے سے کارڈ کھیلتا ہے اسپیشلی کہ کسی بھی صورت میں اس کا نقصان نہ ہو اچھا سمیدار سیاسدان وہ ہوتا ہے اور عمران خان نے جتنے بھی کارڈ کھیلے وہ سب عمران خان کے گلے پڑے یہ عمران خان کی سب سے بڑی نکامی تھی اور نواز شریف کی پاپلائٹی کا گراف جو اوپر جا رہا ہے اس کی بھی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ نواز شریف نے درست وقت پر درست فیصلے کی اور ایسے کارڈ کھیلے جن کا فائدہ مسلم لیگ نون کو ہوا اور نواز شریف کی پاپلائٹی پینتیس سے چونتی فیصد سے بڑھ کر آج ساٹھ فیصد تک پہنچ چکی ہے بلوم برگ سب سے بڑا ایکانومی کا جو جریدہ سمجھا جاتا ہے ٹائمز بی بی سی ان لوگوں نے پاکستان میں جو گیلپ ہے سروے آئی پورٹ ان میں نواز شریف کی پاپلائٹی سب سے اوپر جا رہی ہے اور یہ سب لوگ تسلیم کر رہے ہیں کہ نواز شریف پاکستان کے چوتھی بار پرائم منسٹر بننے جا رہے ہیں اور میں تو کہتا ہوں کہ نواز شریف اس وقت پاکستان کے کینگ بن چکے ہیں کینگ آف پاکستان بن چکے ہیں کیونکہ نواز شریف نے اب نفرت کی انتقام کی سیاست کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا ان کے جو مطالبات تھے بڑے مطالبات تھے وہ اب ریاست نے پورے کر دی ہیں اس لیے نواز شریف کے لیے اب کوئی مشکلات نہیں ہیں آسانیہ ہیں اور اس لیے نواز شریف نفرت سے باہر نکرے ہیں انتقام سے باہر نکرے ہیں اور جہاں تک بات ہے پنجاب کی پنجاب میں اٹک سے سادکاباد تک پھر راولپنڈی سے لاہور وگا بارڈر تک اور پھر قصور سے گنڈا پور تک میری نظر میں شیر اور کرین کے درمیان باقی گراؤنڈ پہ تیسرا اور کوئی انتقابی نشان نہیں ہے پنجاب میں ان دو لوگوں کے مقابلے ہوں گے آپ دیکھیں گے کہ آنے والے جو آٹھ فروری کے الیکشن ہے ان میں مقابلہ صرف شیر اور کرین کا ہوگا مسلمی قنون اور تحریک لبیک کا صرف مقابلہ ہے باقی اور جگہاں پہ آپ دیکھیں گے چھوٹی چھوٹی جماعتیں ہیں اور ایک اور جو اہم بات ہے حافظ سعید کی جماعت ہے مرکزی مسلم لیگ ان کا انتقابی نشان ہے کرسی کرسی کا بھی پنجاب میں ووڈ بینک ہے تیر کا جو ووڈ بینک ہے وہ پنجاب کے سنٹرل پنجاب کے دو تین حلقوں میں ہے لاہور بلاول ہے پھر گجر خان میں رادہ پروید اشرف ہے سرگوتہ میں چن ہے پھر کارا ہے ان لوگوں کے ووڈ بینک ہے جنوبی پنجاب میں رحمی عارق خان مزفرگر اور ملتان میں بھی پرس پارٹی کا کچھ ووڈ بینک ہے یہ محدود ہے لیکن پنجاب میں اصل علاقین صرف ان دو پارٹیوں کے درمیان ہو رہا ہے مسلم لیگ نون اور تحریک لبائک انشاءاللہ اگلے وی لوگ میں دوبارہ ملیں گے اپنا کیا رکھئے گا اللہ حافظ